تو اس حماس نے اسرائیل پہ جو حملہ کیا اس کے بعد جو سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ بیسیکلی ایک قویسٹن جو ہر بندہ اس کو ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا چیزیں اوٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی اور وہ ہی ہوا ہے بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایک فلسطین کے ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے جس میں وضع کے اندر جس میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گی ہے اسرائیلی اے ریڈ آن ال اہلی الارب ہاسپٹل ہے یہ اچھا اس بھی اگر دیکھا جائے اسرائیلی جو ہیں وہ تو مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کی اگر آپ دیکھیں کیا نہ میں ان کا امریکن پوزیشن کو دیکھیں جس کا وہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ساری کی ساری جو جو انٹرنیشنل کیومنیٹی ہے وہ اس وقت کنڈیم کر رہی ہے کہ ان آمڈ جو سیویلینز ہیں ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بڑا بہت بڑا کوئسٹن ہے اب ہوا یہ ہے کہ ہماس تو ایک ملٹینٹ گروپ ہے یہ ہے لیکن کیا ان آمڈ سیویلینز پر حملہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے ان آمڈ سیویلینز کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کیونکہ امریکہ نے ایک پروپر فل فلیڈ سپورٹ دیو یہ اسرائیل کو کہ تم نے جتنی ملٹری پار استعمال کرنی ہے کرو تو پھر اسرائیل کو اس چیز کی سمجھ ہوتے ہوئے کیونکہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ بہت ساری جو ویسٹرن پارٹز ہمارے ساتھ کڑی ہوئی ہیں تو وہ اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ شروع میں ہم نے اس کو جب ڈسکس کیا تھا عرب اسرائیل نوملائزیشن کو تو ہم نے کہا تھا کہ جو سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ نوملائزیشن کرے گا وہ بیک فائر کرے گی میں اس کو ایک اور انگل سے دیکھنا چاہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور کچھ عرصے کے لیے ویسٹرن ورڈ اور مسلم ورڈ کے درمیان جو حالات ہیں مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کچھ ممالک جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مزید ویسٹ کے حالات مسلمان دنیا سے غراب ہوں اور سننے میں تو آیا ہے کہ کئی ایسے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور فیک رپورٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اور کئی جو ہوسٹائل ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک عرصہ ورڈ کے درمیان لڑائی ہو اور ویسٹ کے عرصہ ورڈ کی لڑائی ہو یا ویسٹ کے مسلم ورڈ کی لڑائی ہو تو وہ ایک کریس پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کے حالات رپورٹنگ کر رہے ہیں فیک صحافی بنے ہوئے ہیں میڈیا جنرلسٹ بنے ہوئے ہیں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ جو فالٹ لائنز تھیں جو کہ مسلم ورڈ کے اندر موجود تھیں اور وہ فالٹ لائنز کونسی تھیں کہ عموماً جو مسلم دنیا ہے وہ امریکہ کو اور باقی جو ممالک ہیں جو ویسٹ میں ہیں جب وہ کہیں مسلمان ملکوں میں جو ہے وہ ملٹری پار استعمال کرتے تھے تو ان کو بڑا کرٹیسزم کرتے تھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو امریکہ نے وار اگنس ٹیوریزم شروع کی تھی سعودی عرب میں اور پھر ایک انہوں نے وار آف ایک تو تھی نا افغانستان کی وار کو کہا جاتا تھا وار آف نیسیسٹی جو اراکی وار تھی وہ وار آف چوائس تھی تو اس وقت پریزیڈ بوش جونئر نے وہ وار آف چوائس شروع کی کہ جی ہم سموکنگ گنز ڈونڈ رہے ہیں ہم نیوکلر ویپنز ڈونڈ رہے ہیں بعد میں وہ کچھ نہ ملا لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ مسلم ورڈ کے اور ویسٹ کے درمیان اور پٹیکللی امریکہ کے درمیان ایک حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن پھر آور در پیرڈ آف ٹائم چیزیں ٹھیک ہوئیں ویڈراؤ ہونے شروع امریکنز نے ویڈراؤ کر لیا اور وہ سارا کچھ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھیں اور بہت سارے مسلم دنیا نے ویسٹ کے ساتھ مل کے دہشتگرد جماعتوں کو ختم کیا اور القاعدہ ہو دائش ہو افغانستان میں ہو پاکستان میں ہو پوری دنیا میں جہاں بھی دہشتگرد جماعتیں تھیں اس وقت ایک پوری فل سپورٹ چاہیے تھی کہ ان دہشتگرد جماعتوں کو ختم کیا جائے جو انارمڈ اور سیویلینز پر حملہ کرتے ہیں جو سب پر حملہ کر رہتے ہیں دہشتگردوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہے وہ مسلمانوں پر بھی حملہ کرتے ہیں وہ حیسائیوں پر بھی حملہ کرتے ہیں وہ ہندووں پر بھی حملہ کرتے ہیں سیکھوں پر بھی حملہ کرتے ہیں جیوز پر بھی کرتے ہیں اب ابھی جو question ہے وہ بڑا important ہے اب وہ question یہ ہے کہ for example ابھی یہ جو غزہ کے hospital پر حملہ ہوا ہے اب دیکھیں نا normally کہا جاتا کہ یہ جو اہلی عرب hospital ہے اچھا اس میں کہاں پریزیڈ بائیڈن کا دیکھیں تو پریزیڈ بائیڈن نے ایک ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا جی explosion انہوں نے اس کو strike نہیں مانا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈ بائیڈن جو تھے وہ جا رہے تھے جورڈن وہاں پہ بائیڈن جو جس سمیٹ پہ جا رہے تھے وہ کہا کہا جا رہا تھا اور اس کے بعد میرے حال انہوں نے اسرائیل بھی جانا تھا جورڈن نے وہ سمیٹ کینسل کر دی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اب مسلمان لیڈرشپ کے حالات یہ ہیں کہ وہ اگر امریکی صدر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو حالات تو یہ position پیدا ہو سکتی ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے ان کے لیے مسلمان لیڈرشپ کے لیے مشکل نے پیدا ہو سکتی ہیں وہاں پہ ایجپشن جورڈینین اور پلسٹینین لیڈرز نے کٹھے ہونا تھا اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے اور پھر انہوں نے جانا تھا اسرائیل اور اور پھر اس کو روکنا کیسے ہے اب ظاہری بات ہے امریکہ ایک وہ ملک ہے کہ جس دن امریکی کانگرس کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے لیے سپورٹ اناؤنس کرتی ہے اسی دن ان کو پیمنٹ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے اور یہ ایسے ہوا بھی ہے اب question یہ آتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اور یہ جو کئی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ جنگ نہیں رہی this is basically genocide ہے ایک massacre اور ہے because ہماس نے جو دہشتگردی کا ایکٹ کیا اس کو تو سارے condemn کرتے ہیں لیکن اسرائیل now considers کہ میں جتنا زیادہ collective punishment فلسطینیوں کو دوں گا اتنا زیادہ اچھا ہے اب basically جو ایک broader goal تھا امریکہ کا کہ عرب اسرائیل normalization کرانی ہے مسلم اسرائیل normalization کرانی ہے وہ تو اب ذاری بات ہے ہوگی نہیں اب بائیڈن صاحب نے آنا تھا انہوں نے Egyptian president کو فلسطینی president محمود عباس کو سب کو ملنا تھا لیکن محمود عباس بھی چلے گئے وہ بھی نہیں اب وہ کٹھے ہو رہے OIC کی ایک conference ہے میرا خیال آج جو ہونے جا رہی ہے اور وہ سنے کہ اسرائیلی جو یو ایس پریزنٹ ہے وہ صرف اسرائیل جائیں گے اور اپنا جو جارڈن کا trip ہے وہ post phone ہو جائیں گے یہ بہت بڑے ایک embarrassing situation ہے پریزنٹ بائیڈن کے لیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ basically ذاری بات ہے امریکہ کو is a part of the problem سمجھا جا رہے ہیں کیونکہ ساری کے ساری Arab word آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے majority authoritarian states ہیں کوئی democracy نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لیکن even then وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو اگر ہم نے انڈیا اس وقت بائیڈن کے ساتھ تصویریں کچھوائیں تو آپ یہ سمجھ لے کہ یہ کہا جائے گا کہ ہم جناب ہم امریکہ کے اتحادی تو ہیں لیکن ہماری کو بادشاہت کوئی نہیں ہے اب پوری دنیا کے اندر جتنی بھی امریکہ کی اور جو خاص طرح مسلم دنیا کے اندر اور particularly Arab دنیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو protesters ہیں وہ US ambassadors اور Israeli ambassadors کے باہر جو ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں protest کر رہے ہیں یہاں پہ بہت careful ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ایک چیز تو یہ ہے کہ protest کرنا آپ کا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے لیکن protest میں violence نہیں ہونا چاہیے اور جو top leadership ہوتی ہے سیاسی leadership ہوتی ہے they have to be very careful pressure ڈالنا لوگوں کو pressurize کرنا حکومتوں کو pressurize کرنا is very important میں دیکھ رہا تھا فرانس کے جو صدر ہیں Emeril Macron انہوں نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ہوا ہے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ unacceptable یہ بالکل یہ میں فرنچ president Emeril Macron کی tweet دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا یہ unacceptable اور humanitarian corridor کھولا جانا چاہیے ٹھیک ہے جناب اور زیاری بات ہے آپ امریکہ کی جو leadership ہے وہ ساری کی ساری وہ مشکل میں آ گئی ہے کیونکہ ایک طرف امریکہ کو نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اسرائیل کو حق دیا کہ غزاق میں حماس کے علاوہ لڑو ٹھیک ہے لڑیں armed group ہیں ختم کریں اسے لیکن nobody can give you license to kill unarmed innocent civilians unarmed innocent civilians جو لوگ ایک hospital میں ہیں اس hospital میں treatment ہو رہا ہے وہاں doctors ہیں nurses ہیں paramedic ہیں وہاں پہ لوگ صرف اور صرف کام کر رہے ہیں کسی اس کے اوپر صرف وہ جو مریض ہیں ان کے اوپر اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ اسی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اب جو president Biden نے جیسے میں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے جو tweet کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوئے ہے by the explosion at the explosion کا word ہے it means کہ he supports Israel side of the story یہ مزید ایک problematic جسے کہتے ہیں نا ایک apologetic قسم کی statement ہے president Biden should have come forward دیکھیں America does support Israel but that doesn't mean دیکھیں international law humanitarian law یہ سب سے پہلے دیکھیں all those multilateral institutions all those international institutions جو ہیں اگر آپ نے انہی کو uphold نہیں کرنا اور اگر great powers نے اس کی violation کرنی ہے تو پھر تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت international system at play ہوگا ٹھیک ہے western world اس چیز کو سمجھتی ہے کہ جو جو کیا نام ہے ہماس ایک دہشتگرد organization ہے majority Muslim world نہیں سمجھتی بلکہ اس میں جو president میں بھارت کے وزیراعظم نریندرا مودی کا میں اگلے دن ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بڑی پتہ کی بات کی انہوں نے کہا جو مسلم دنیا ساری divided ہے دہشتگردی کی definition نہیں ہوئی نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی ٹھیک ہے جی so یہ ایک ایسا factor ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ دہشتگردی کی definition ہی کوئی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشتگردی کیا کون کس طرح جو ہے نہ وہ چال رہا ہے اور بلکہ اس میں نریندرا مودی کا statement ہے بڑی important statement اور انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہونا اور انہوں نے کہا کہ جو conflict ہوتا ہے اس میں benefit کسی کا نہیں ہوتا بڑی important statement ہے گو کہ نریندرا مودی when he comes home تو وہ ایک اپنی وہاں پہ اپنی local politics کے حوالے سے دیکھ کے چیزوں کرتے ہیں but when he talks internationally تو یہ جو انہوں نے ڈرشیا کو کہا تھا this is not an era of war ٹھیک ہے جی اور دوسرا نریندرا مودی نے کہا کہ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیا کے مختلف کونوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو دیکھ کے کوئی خوشی نہیں ہو رہی this is what prime minister مودی said ٹھیک ہے جی اور یہ انہوں نے کہا کہ ایک divided world جو ہے وہ انسانیت کے لیے خطرناک ہے سو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور یہ نریندرا مودی نے بھی کہا یہ پوری دنیا میں leadership کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اوپر ایک بڑی important responsibility اور امریکی صدر کے لیے ایک بہت بڑی challenge ہے کہ اگر ٹھیک ہے ایک American Congress آپ کو support کر رہی ہے آپ جا رہے ہیں آپ دیکھیں ایک مسلم world کے اندر آپ دیکھیں ایک ہی remedy ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل اور دنیا مسلم دنیا کے پاس اور وہ remedy ہے immediately اس crisis کو بند کرایا جائے اور اگر ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں support بند کرا سکتے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ there is nothing which is جو بہتر نہیں ہو سکتا یہ یہ میں میری ایک ذاتی رائے ہے اس حوالے سے اور دوسری اس میں یہ ہے کہ اگر سینکڑوں ہزاروں لوگ مار دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اسرائیل میں نارملی طور پہ ایک ایک بڑے پہ مانے پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ یہ اتنی زیادہ نفرت ہو چکی ہوئی ہے مسلمان جو عرب ورڈ میں ہیں اور particularly فلسطین میں وہ کہتے ہیں ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں یہودیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ یہ element قراب ہے اب دیکھیں جو ایلائی نے ادھر امریکہ میں ہوا کہ ایک جو لینڈلورڈ تھا اس نے اپنے چھ سال کے ایک بچے کو مار دیا وہ مسلمان تھا ٹھیک ہے اس طرح کی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں یہ چیز ریورس آ رہی ہے ایک وقت ہوا کرتا تھا ہر جگہ ہم سنتے تھے یار یہ کہ مسلمان ریڈیکل ہو کے کسی کو نہ مار دیں اب یہ حالات پیدا ہو گئے کہ امریکہ کے اندر اس طرح کا ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں سو یہ great powers جو ہیں ان کو responsibility لینی چاہیے یہ جو license to kill unarmed and innocent civilians ہیں یہ revoke ہونا چاہیے this is not something جس کو کوئی بندہ appreciate کرے گا اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب ہان جی ٹھیک ہوا ہے اور ایسی ہی ہونا چاہیے تھا پوری دنیا میں دیکھیں anti-americanism اس سے بڑھے گی anti-west slogan جس میں اور زیادہ ہوں گے جورڈن نے summit cancel کر کے basically اپنی عزت بچائی ہے اب جورڈن کو پتا تھا اگر ہم یہ summit cancel نہیں کرتے تو ہماری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں گے مسلمان leadership کی بہت insult ہونی تھی اور اپنے ملکوں میں ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ یاد ہوگا عرب spring کوئی moment ہی نہ آجائے عرب spring moment دوبارہ آ سکتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عرب spring moment ہے that is that is dangerous for for the entire Arab world ٹھیک ہے so اس وقت یہ ایک ایسا ایک question ہے کہ آپ آپ کسی کے پاس کوئی choice نہیں ہے ہر بندہ اس کو condemn کر رہا ہے اور ہمیں اسی اس کی سمجھ ہے عرب مسلم برڈ کے اندر کہ زیادہ بات ہے امریکہ کی اور مغربی ممالک جو ہیں انہوں نے اپنی position لی ہوئی ہے اماس کے اوپر لیکن یہ differentiate کریں ابھی کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ شاید جو اسرائیل ہے وہ ہم غزہ کے اوپر ground operation شروع کر دے گا مجھے نہیں لگتا ground operation شروع کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اور نہ ہی یہ کوئی مناسب وقت ہے لیکن western world کو responsibility لینی پڑے گی western world کی اور امریکہ کی شئے کے اوپر یہ سارے حملے ہو رہے ہیں یہ حملے اسرائیل اکیلہ نہیں کر سکتا جب تک اس کو support نہ ہو آپ غزہ کے ساتھ میں حماس کے ساتھ جو مرضی کریں because there's an armed wing لیکن آپ اگر unarmed innocent civilians کو مارنے کا license دیں گے کہ ٹھیک ہے مارو there is a word we call it is a collateral damage it means کہ اگر دو بندوں کو مارنے کے لیے پچاس بندے آپ نے اور مار دیئے تو اب آپ نے کیا کیا یہ میں پوری دنیا میں یہ فوجیں کرتی ہیں یہ امریکہ نے بھی کیا ہے یہ یورپین آرمینیز نے بھی کیا ہے یہ پاکستان کی فوج damage جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہوا ایک ہوتا ہے targeted strike ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ proper وہ جسے مارنا ہے اس کو لیکن اس میں اس میں آپ کی جو جسے بولتے ہیں آپ جو collateral damage ہے اس کے بھی شانس ہے یہ جو collateral damage ہو رہا ہے ہزاروں لوگ اس لیے مار دیئے ٹھیک ہے اور جو basically تو پھر باتیں ہیں کہ لوگ کہیں گے جی حماس نے شروع کیا بلکل حماس نے شروع کیا انہوں نے ہی زیادتی کی اور مارنا شروع کیا اسرائیلیوں کے گھر میں innocent لوگوں کو مارا انہوں نے اسرائیل کی فوج کو نہیں مارا innocent لوگوں کو مارا that is unfair اگر آپ نے کرنا ہے آپ کا جو مسئلہ ہے آپ ان کی فوج سے کریں آپ جب unarmed civilians کو فلس اسرائیل میں ماریں گے جا کے تو پھر ازاری بات ہے وہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ اگر دیکھیں نیتن یاو کو who is a right wing strong religiously motivated person ہے وہ تو سمجھتا ہے حالات جتنے زیادہ خراب ہو is better اب انہوں نے اپنی پوری cabinet it's a wall time cabinet ہے opposition کو بھی کہا ہے بیچ میں آکے بیٹھ جو حالات خراب ہو گئے ہیں اب یہ کتنا آگے چلتا ہے کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے that's a very long story very unfortunate میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت western world کے اوپر ایک بہت بہت زمداری ہے اور اگر western world خموش رہتی ہے continuously they kept supporting israel کہ وہ فلسطینیوں کو ماسوم فلسطینیوں کو ماریں ماسوم unarmed میں بار بار word use کر رہا ہوں unarmed innocent civilians اس پہ کوئی international law اس پہ applicable نہیں ہوتا اور یہ license دیا گیا ہے کہ آپ ماریں this license must be revoked یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں آپ دیکھیں let's call right right and wrong wrong what hamas did that is absolutely wrong what israeli army right now is doing that is an absolutely wrong کہ آپ جائیں اور ماریں ان کو حماس نے unarmed israelیوں کو مار کے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں islamic law کی بھی violation کی international law کی بھی violation کی humanitarian law کی بھی violation کی basic moral principles کی خلاف ورزے کی اور اسرائیل نے ہر روز یہ جو مسلمان جو مر رہے ہیں وہاں پہ ایک 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 بہت بڑی زیادتی ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور صرف ازاری بات ہیں وہ مسلمان نہیں ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے اور nationalities بھی ہوں گے کرسچن بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے غزہ کے اندر لیکن تھوڑی تعداد میں ہوں گے اب سب مسلمان ملکوں کے لیے مسئلہ بن گئے اور وہ جاری تو کر دی ہیں statement جاری تو کر دی ہیں ٹھیک ہے even کہ WHO نے جو ہے وہ condemn کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں لی جا رہی world health organization arab league turkey iran canada even canada جو ہے اس نے بھی آہ کہ جو laws of war ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو uphold کرنا چاہیے سو یہ آہ یہ 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 ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ there are rules around wars wars کے rule ہوتے ہیں اور جو israel نے اس وقت شروع کیا ہو ہے it's not a war it's a genocide genocide of palestinians it must be stopped اور unarmed جو civilians ہیں ان کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے i personally find this very offensive and the americans and all the western powers have this moral responsibility they should they should make israel stop اگر وہ ایسے کریں گے تو ذاری بات ہے اس کی بہت بڑا یہ یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے and then اگر اس کی further consequences ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں نا ہم اس پر کافی دیر سے بات کر رہے ہیں that how come جو ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ religiously motivated لوگ حملے کر سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ نہ ہم ایک اور چیز میں چلے جائیں ٹھیک ہے اور یہ وہ جو ہنٹنگ ٹین نے کہا تھا